بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم . ارم یہ اس میں سے ایک سلیکہ جیل بھی نکلا ہے یہ تو ہمارے کسی کام کا نہیں یہ رہا جی ہمارا مائک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو تار ہے یہ بھی کافی بڑی تار ہے ماشاءاللہ وہ یہ اس کا مائک ہے اس مائک پر ہم یہاں پر وہ جو فوم ہے اس کے زیادہ ہم وہ لگا لیں گے اس سے نوائس جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کام ہو جاتی ہے اگر ہم نے اس مائک کو کیمرے کے ساتھ اٹیش کرنا ہو تو ہم اس کا یہ جو سوچ ہے اسے کیمرے پر لے آئیں گے اور اس میں بیٹری بھی لازمی ڈالیں گے اگر ہم نے اسے کیمرے کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو اس میں جو ہمیں بیٹری ملیا اس کے ساتھ اس بیٹری کو ہم لازم انشارٹ کریں گے تب ہی جو ہمارا مائک ہے وہ کام کرے گا اس کے علاوہ اگر ہم نے اسے موبائل کے لیے استعمال کرنا ہو تو یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے آف سمارٹ فون تو ہم اس بٹن کو نیچے کر لیں گے اور اسے موبائل کے ساتھ اٹیش کر سکتے ہیں بیٹری ڈالنے کا جو اس میں طریقہ ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تو یہ آپ بیٹری پر دیکھ سکتے ہیں کہ پلس کا نشان بنا ہوا ہے یہاں پر بھی یہ آپ کو پلس کا نشان نظر آ رہا ہوگا تو یہ جو پلس والی سائیڈ ہے ہم اس کو اس سائیڈ پر لگائیں گے یہ اس طرح سے ہم اس بیٹری کو اس میں انسٹ کر لیں گے بیٹری ہم اس وقت انسٹ کریں گے جب ہم کیمرے کے لیے اس مائک کو استعمال کریں گے تو ہم ہمارے پاس فیل حال تو کیمرہ نہیں ہے اس لئے میں اس بیٹری کو دوبارہ نکال لوں گا تو اس کے بعد جو ہماری یہ فوم ہے اس فوم کو بھی ہم اس پر لگا دیتے ہیں اور اس کو جو ہے نا آپ کو چیک کر کے دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح یہ جی تو جو پرانا مائک ہے ہمارا وہ ہم نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جو اس مائک کی جو پین ہے وہ لگا کر آپ کو اس کی آواز کی قوالٹی چیک کراتے ہیں جی تو میں نے اس مائک کو موبائل میں لگا دی ہے اور اب جو میری آواز ہے اس کا فرق جو ہے پہلے والی آواز کا اور اس آواز کا فرق آپ خود محسوس کر سکتے ہیں جو مائک میرے پاس پہلے تھا اس کی جو آواز کی قوالٹی تھی وہ کچھ خاص نہیں تھی اس وجہ سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک اچھا سا مائک لے لیں تاکہ آواز کی جو قوالٹی ہے وہ تو بہتر ہو سکے ویڈیو کے قوالٹی بھی انشاءاللہ ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے تو آئیے آپ جو بات کرتے ہیں اس کی کہ یہ مائک اوریجنل ہے کیسے پتا چلے گا اس کا تو یہ جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سٹیکر لگو ہے جس پر ایک بارکوڈ بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ یہاں پر آپ کو کچھ نمبر بھی نظر آ رہے ہوں گے یہ یہاں پر میں نے اسے سکریش کیا ہے سکریش کرنے کے بعد یہ جو نمبر ہیں یہ سامنے آئے ہیں تو اسے ہم بارکوڈ سکینل کے مندل سے سکینل کرنے کے بعد چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مائک ہے یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے پہلے والا مائک تھا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پہلے میں کس مائک کے ساتھ جو اپنی وائس ریکالٹنگ کر دیتا پہلے والا جو مائک تھا میرے پاس وہ یہ تھا آپ نے میری ویڈیو میں دیکھا بھی ہوگا کہ یہ مائک میں نے اپنے کالر کے ساتھ لگایا ہوا تھا یہ جو مائک ہے یہ مائک میں نے تقریباً سات سو یا ساڑھے سات سو کا مائک لیا تھا مگر اس کی جو ساؤنڈ کالٹی ہے وہ کچھ خاص نہیں ہے اس وجہ سے میں نے یہ بھویا کمپنی کا مائک لیا ہے تاکہ آواز کی جو کالٹی ہو اسے بہتر بنا سکیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مائک ہے فیلال یہ میرے ہاتھ میں ہے میں نے اسے اپنے کالر کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا ہوا تو اس کی جو کالٹی ہے آواز کی وہ آپ چیک کر سکتے ہیں جی تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو اگر آج کے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگیا تو کارلی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ